ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاہ اور کچھ ہی آپ کے خدمت میں حاضر تفسیرات سے پہلی ابھی تک کی سرکھیوں پر ایک نظر موسیقی اب پیشیں خبروں کی تفسیر سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں شمال کشمیر کا جہاں پر بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ فوج نے دراندازی کی ایک اور کوشش کو ناکام بنایا ہے شمال کشمیر کے اوڑی میں فورسز نے ایک ملٹنٹ کو خلا کرنے کا دعویٰ کیا ہے فوج کی جانب سے جہاں اوڑی باراملہ میں گزشتہ دس روز سے لگاتار آپریشن چل رہا ایک بار پھر فوج نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک درانداز کو خلا کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ گولیوں کے استبادلے میں چار فوجی اہلکار بھی زکمی ہوئے اور آپریشن کے دوران ایک ملٹنٹ نے سرنڈر بھی کیا ہے اسے فوج نے گرفتار کیا ہے اوڑی باراملہ سے اس وقت کے بڑی خبر کے فوج نے دراندازی کی کوشش کو ناکام برا ہے مزید تفصیلات کے لئے سیدھا چلتے ہیں اپنی نمائندی ارشاد بٹ کے بعد ارشاد کیا کچھ تفصیلات ہیں اوڑی باراملہ سے جو خبر مل پا رہی ہیں کہ ایک ملٹنٹ کی حلاقت ایک کوس گرفتار کیا گیا ہے آج سے تقریباً دس جن پہلے یہ جو یہاں پہ انڈیسٹریشن بیٹا اونی سکر میں آج تین ایک ارشاد کے ساتھ جو گوالن کا علاقہ ہے جو لائن اپ کٹوں کے بھرکل نظرین ہے وہاں پہ دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا جائے ملکہ اس کی بات کریں جب یہاں پہ یہ بڑی پیوانے پہ یہ آپریشن کلائے گیا ان کے بعد تین ملٹنٹ کو حلال کیا گیا آج ایک اور انکاونٹر چل رہا تھا تقریباً دو سیم جنوں سے اس میں ایک ملٹنٹ کو ابھی تک حلال کیا گیا اور ایک کو جو ہے زندہ پگڑا گیا یہ بتایا جاتا ہے سوسر کے مطابق یہ پاکستانی ملٹنٹ ہے اور اس وقت جو ہے یہ آپریشن لگا تار جا رہی ہیں اب اگر کہ ہم اس علاقے کی بات کریں یہ فارڈی علاقہ ہے بلکل لائن آف کانٹرول کے بلکل نظرین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ اوڑی میں جو دوگل برگیت ہے وہاں پہ پریس کانفرنس ہوگی ارشاد ذرا یہ بتائے گا یہ جو پچھلے دس دنوں سے آپریشن چل رہا چاہے ہیں پہلے جو آپریشن شروع ہوا تھا انگوری سیکٹر کے قریب اس کے بعد گھولن علاقے میں آپریشن شروع ہوا ہے کیا آج بھی اسی علاقے میں آپریشن شروع ہوا ہے کہ آج نئی جگہ کوئی جہاں پہ یہ دراندازی ہوئی ہے پہلے سے یہاں پہ اس گھولن کے ساتھ جو انگوری پورٹ ہے جہاں پہ انفیلٹیشن گیٹ کو پریسی جبان ناکامیاب بنایا گیا حالانکہ کچھ ملٹن سے جنہوں نے سرد فار کرنے کی پورٹ کی وہ اس پار آ رہا ہے اور بہت اپتا توسہ جو ہے اس وقت پورٹ کے جو درون کیمرات میں شاہی ہم شعفر کی بات کریں ان کی جانت پہ جو ہاتھ پوری نگرانی رکھی جا گیا اور غلے پائمانے پہ یہ سرکہ آپریشن کے ساتھ یہ جو انگوری پہ کچھ جل رہا ہے اور پھول کے مطابق سلاب جو ہے ایک ملٹن کو ہلاک کیا گیا ایک کو جو ہے زندہ پہ رہا گیا اور اس کے فارما دیتا جائے اور ایمیلیشن کے رکاور کیا گیا سلاب اگرکہ یہ تو آپریشن کے بعد کریں یہ جو انگوری پہ کچھ جل رہا ہے اور مجید جو ہے ابھی تھوڑی درست کے بعد تقریباً ایک بجے جہاں پہ اوڑی میں جو ہے ترستان پرنس ہوگی جیو کی نائنکین انفیڈے جیجر ڈیویجن محبتی جو ہے ترستان پرنس ہی جی کچھ کے بعد جو ہے پورے پورے ایڈکیٹ جو ہے ساہے آئے گی چلیے بہت بہت شکریہ اشارت بات آپ کا یہ تھے اوڑی بارہ ملہ سے اشارت بات تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں پر ایک بار پھر فوج نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایتے ہوئے ایک ملیٹنٹ کو خلاق کیا ہے جبکہ ایک ملیٹنٹ نے خود سپرد کی کہیں اس سلسلے میں فوج کی جانب سے دو پھر ایک بجے تفصیلات بھی فرام کی جائے گی اب ذرا رکھ سرینگر کا کرتے ہیں کہ رازوری قدل سرینگر میں ملیٹنٹو کی ایک پرنگاہ کو پولیس نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس سلسلے میں مالک مکان کی پوشتاش کے لیے انہیں تفصیلات پرام کی جس کے بعد ہی پولیس نے رازوری قدل سرینگر میں ایک ایلیٹی ملیٹنٹ کمانڈر کے کہنے پر وہاں پر ایک کمینگاہ ہائیڈ اوٹ بنانے کے لیے حوالے سے کہا گیا ہے جس کے بعد ہی پولیس نے وہاں پر چاپا مارا اور اسے تباہ کر دیا جبکہ مالک مکان سے بھی پوشتاش کے لیے ہراست میں لیا گیا ہے مہاراشتر میں تھانے کی ایک عدالت نے راشتریا سوہم سیوک سنگ کا موازنہ طالبان سیمو وینہ طور پر کرنے والی نگمہ نگار جاوید اکتر کو ان کی خلاف دائر حد کی عزت کے مقدم میں وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرنی کا حکم دیا ہے ایڈیشنل چیپ جیوڈیشل مجسٹریٹ اور جوائنٹ سیوال جج کی عدالت میں آر ایس اس کارکن ویوک چمپا نرکی نے مقدمہ دائر کر کے جاوید اکتر سے ماؤزے کے طور پر ایک روپے کا مطالبہ کیا ہے عدالت نے نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا جس کا بارہ نومبر تک جواب مانگا گیا ہے اس سے قبل ممبئی کے ایک وکیل نے انہیں ایک قانونی نوٹس بیجا اور اس سے لے کر انہیں معافی مانگنے کو کہا گیا تھا جاوید اکتر نے مبہرہ تفسرہ ایک نیوچینل کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا تھا وکیل سنتوش دوبے نے بھی کہا تھا کہ اگر نگمہ نگار بے شرط تحریری معافی نہیں مانگتے اور نوٹس حاصل کرنے کے ساتھ دنوں کے اندر اپنے سبھی بیانہ کو واپس نہیں لیتے ہیں تو وہ جاوید اکتر سے ایک سو قروع روپے کے ماؤزے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مجرمانہ معاملہ بھی دائر کریں گے چہتر سالہ جاوید اکتر نے ایک انٹرویو میں طالبان اور ہندو دہشت گردوں کے مبینہ طور پر ایک طرح ہونے کی بات کہی تھی دنیا کے بہترین بلے بازوں میں سے ایک اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انزمام الحق کو ایک ریپورٹ کے مطابق دل کا دورہ پڑا ہے جس کے بعد ہی انہیں اسپتال داخل کرا گیا ہے جہاں پر ان کی انجو پلاسٹری ہو گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق ان کی خالت مستقم ہے اور وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے ریپورٹ کے مطابق ازشتہ تین روز انزمام کے سینے میں درد کی شکایت تھی لیکن جانچ ان کے بلکل ٹھیک آ رہی تھی لیکن جب دوبارہ انہیں اسپتال لے جا گیا تو انہیں پتا چلا کہ ان کو دل کو دورہ پڑا ہے اور اس کے بعد ہی لاہور کے ایک اسپتال میں ان کی ضروری سرجری کی گئی ہے ایک آمن سالہ انزمام ایک روزہ میچو میں پاکستان کی جانم سے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز ہیں انہوں نے تین سو پچھتر میچو میں ست گیارہ ہزار سات سو ایک رن بنائے انزمام ٹیس میچو میں بھی پاکستان کے تیسرے ٹاپ سکور رہے اور ان کو پاکستان کا سب سے کامیاب کپتان کہا جاتا ہے جو دل کا دورہ پڑھنے کے بعد انہیں لاہور کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں ان کی طبیعت کو سازگار فلال کہا جا رہا ہے تاہم ڈاکٹروں کی نگرانی میں اس وقت اسپتال کے اندر زیری علاج ہے پچھلے تین روز سے لگاتار وہ دل کا سیرے میں دارت کی شکایت کر رہے تھے جس کے بعد ہی انہیں کل اچانک سے اسپتال داخل کیا گیا تھا جہاں پر انہیں اب ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے ڈاکٹروں کی نگرانی میں ابات جمہو سرنگر قوم شہرہ کے حوالے سے جہاں ایک حکومت کی جانب سے اب نئے تین ٹینلز کی تعمیر خونے والی ہے رامن اور بانحال کے درمیان جمہو سرنگر فور لین شہرہ کو مزید مضبوط برانے کے لیے نیشنل خائوے ایتھارٹی آف انڈیا نے تین نئے ڈبل لین ٹینلز کی تعمیر کو منظوری دے دی ہے ان میں سے رامسو کے مقام پر ایک ٹینل کے لیے بنیادی کام شروع کیا گیا اس سیکٹر ہائوے ایتھارٹی نے پہلے ہی تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر کی لمبائی والے پانچ یکترفہ ٹینلز کا کام شروع کر رکھا ہے اور ان میں سے دو مکمل کیے گئے لیکن اب دونوں طرف سے ٹرافک کے لیے تین بڑی ٹینلز کا اعلان کیا گیا ہے یہ تین بڑے ٹینل ماروگ اور وگنشیر بی بی کے درمیان تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ان کی لمبائی کم و بیشت سولہ کلومیٹر ہو گئی جو رامبان اور بانہال سیکٹر میں خادصات کے لیے سب سے خطرناک مقامات کو محفوظ بنائیں گے مزید افصالات دے رہے ہیں رامبان سے عارف وحید مزید افصالات دے رہے ہیں 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 اب سکونوں کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر جمع کشمیر انتظامیہ کے جانب سے جو تدریسی عملے ہیں اسات عزا ہے ان کے لیے خوش خبری ہے سرکار نے جمہ کشمیر کے اسکولو کالجو اور یونیورسٹی میں تینات اساتحزہ کی خوصلہ ابزائی کے لیے خوصلہ ابزائی کے لیے بہترین تدریسی سہولیات اور بہتر اساتحزہ ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے سرکار کا کہہ رہا ہے کہ جمہ کشمیر میں اسکولو کالجو اور یونیورسٹی میں کام کرنے والے اساتحزہ فیکلٹی کے خوصلہ ابزائی کے لیے بہترین ٹیچر ایوارڈ کی سکیم جاری کی گئی ہیں جنرل ارمیسٹریٹو محکمہ کی جانب سے جاری آرڈر میں کہا گیا ہے کہ جمہ کشمیر میں ان ایوارڈوں کی مجموعی تعداد دس ہو گئی ہے جن میں کشمیر میں پانچ اور جمہ میں بھی پانچ اوار فرام کیے جائیں گے تاکہ تمام ازلہ اور دور دراز علاقوں کو موقع فرام کیا جا سکے اسی نام میں چاندی کا تمگا چالیس گرام توصیفی سند اور پچاس ہزار روپے کی نقد رقم ہوگی کشمیری مسلمانوں نے ایک بار پھر مذہبی ہم آہنگی اخوت اور انسانیت نوازی کی امدہ میں سال قائم کرتے ہوئے کشمیری پنڈت جگتنات کول کی آخری رسومات انجام دی ہے وستی زلہ بٹگام کے اومپورہ میں جگتنات کول انتقال کر گئے جس کے بعد ان کے پڑوسی کشمیری مسلمانوں کی ایک باری تیداد نے نصری پاکری رسومات انجام دی بلکہ ان کے ارثی کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھانے کے علاوہ چتا کو آگ لگانے کے لیے درکار لکڑی اور دوسری چیزیں مہیا کرنے میں کشمیری پنڈت برادری کی مدد کی ہے ہمارا ایک پنڈت بھائی تھا اس کا نام تھا جگتنات کول یہ یہاں رہ رہا ہے جب سے یہاں سے جنب اس لیے آئے جب پنڈتوں نے مائیگریشن بھی کی یہ دو گھر وحید یہ ہے انہوں نے مائیگریشن یہاں سے نہیں کی ہمارے ساتھ ہی رہے چاہے دکھ میں تھے سکھ میں تھے ایک ساتھ ہی ہم رہے کل شام چھے بجے ان کا دیہانت ہو گیا تو جیسے ہی پورے علاقے کو یہ ایک حور ملی ان کا نام تھا جگرنات کول لیکن اسے ہم پیار سے چاہے ہندو تھا ہے مسلمان تھا جگ ٹوٹ کہتے تھے تو پورے علاقے میں ایک ماتم ساس رہ گیا اور پورا گاؤں یہاں امن پڑا اسی ٹائم اور یہاں پر ان سے کہا کہ ان کے آخری رسومات کب کرنے ہیں جیسے ان کے مذہب کے مطابق کرنے ہیں تو ان سے مشورہ کر کے انہوں نے یہ کہا نہیں جی آج شام کو نہیں ہو پائے گا تو یہ آج سویریہ ہمیں کرنا پڑے گا اور آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اس میں زیادہ تر مسلمان لوگ یہ ہیں کیونکہ یہ واحد دو گھر ہیں یہاں پر ان کا اور کوئی پندیت یہاں پر مطلب ہم سائے ہم پیشہ زندہ رہے گی انشاءاللہ ہم مطلب ایسا کہ میں یہاں پر اپنی وسادت سے گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو گھر ہیں ان کو کبھی بھی کوئی ریابیلیٹیشن نہیں ملی دی گریب انسان ہے ان کے جو بچے ہیں وہ مطلب بے کا ہے ان کو کوئی میں یا آپ کی وسادت سے گورنمنٹ سے بھی یہ ریکیشٹ کرنا چاہتا ہوں ان کی کوئی مدد کی جائے فیلکور سے شمالی قضبہ ہندوارے کی ماور بلا علاقے میں اس وقت عجیب صورتحال پیدا ہو گئی جب گزرست شام محمد اکبر لو نامی شخص کے غر میں بیک وقت تین بچے اچانک بیمار ہو گئے افراد خانہ کا کہنا ہے کہ گزرست شام اچانک ان تین بچوں میں کوئی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے ان بچوں کے پیٹ میں کافی درد شروع ہوا اور اس کے فوراں بعد ان تین بچوں کو نزدیکی انٹی پی ایسی اسپتال کلم آباد پہنچا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ایک پانچ سالہ بچی محفوظہ کو مردہ قرار دیا جبکہ دو چھوٹے بچوں کو ڈسٹرک اسپتال انوارہ ریفر کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کا چکپ کر کے ان کی خالہ تبی نازو کو بتائی تا ابھی یہ معلوم نہیں ہو پایا آخر ان بچوں نے کیا کھایا تھا جب میں گھر سے نکلا میں نے اتر دیکھا کچھ لوگ چلا رہے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو وہ بچے دو تین بے ہوش پڑے تھے میں نے ان کو اپنی سیون گاری میں اٹھایا اور ان کو کلم آباد پہنچا ہے ایک بجا ان میں سے ڈتھ ہوا ہے اور دو بچے یہاں ہم نے یہاں دوڑا پہنچا ہے ان کو یہاں ایڈمنٹ کر دیا ہے تو آپ کی ابھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے جانس صاحب بول رہا ہے کہ یہ دائرے کے وجہ سے ہوا ہے آہ شاید اس وجہ سے ان کا پانی لاؤس ہوا تھا اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے لیکن ابھی پورا پتہ نہیں چلا پھڑپائز نہیں چاہے اور ابھی دیکھ رہا ہے ٹیم آ رہی ہے وہاں ہماری حلق کی ٹیم آ رہی ہے وہاں سے بیانو ساب لنگیت نے فون کیا کہ وہاں وہ ٹیم بیج رہے ہیں ہم وہاں انویسٹیگیشن چل رہا ہے پتہ چل جائے گا کیا ہوں بیانچ سے بیانچ پانی کا بھی وہاں معاملہ ہے تھوڑا پانی بھی ناسا پا رہا ہے گاؤں میں اس قرنٹ وہ تو پہلی سی چل جائے گا ہیں ہنوائے رسپائی جاملی تو ہمیں یہ ہوا ہے تو ہمیں مطلعات کو فائد کرتا ہے ہم نے پہشو کو دیکارنمٹ میں تحت ہمانا کہ ہم سبوں کو خلال رخم کو پورپائی پیار جا موضوع ہے ہم سبوں کو تدخل کرتا ہے تو ہم نے پہشو کو دیکھے جو کو پورپائی تو ہم نے اپنے کام کرتا ہے کیا وہ حسنا جا سب سے دیکھتا ہے تو ہم نے پہشو کو دیکھے جا ب 바뀌اث سے چاہتا ہے اور اس کے لئے کے لئے تو ہم اندر کیا ہے دور کمان ایمبلنس آئی سے اطلس ودہ کشمین میں سخت سردی کی وجہ سے غرمی کے لیے غیث بخاریوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے سبب ہر برس درجر و امواد ہوئی ہے تاموادی کی اموام کو اس خطرے سے بچانے کے لیے مقام نوجوان نے ایک تحقیق کے ذریعے انتظام کر لیا ہے وستی زرب اٹگام کے دو طلبہ منان سجاد اور فرہانہ فیاض نے اپنے تین سرپرستوں کے نگرانے میں سرمہ میں انسان جانوں کو بچانے کے لیے کاربن مونوکسائیڈ لیول کنٹرولر تیار کیا ہے جو کمرے میں ایک ساتھ تین کام کر سکتا ہے کاربن مونوکسائیڈ دیکشن اور آتوماتک منٹلیشن سیسٹم اس میں ہم نے کیا رکھا ہے گیس بکھاری پہ ٹرانس میٹر لگے گا جس سے جب بھی لیول روم میں ہائی ہو جائے گا کاربن مونوکسائیڈ یا الکوہ لیول ہائی ہو جائے گا یا کوئی بھی ہامفل گیس جو انسان کے بہت ازادہ گیس ہے وہ علام دے گا اور اس کے بعد گیس سپلی کٹ ہو جائے گی اس وی لگا ہے ان بیتوین گیس لینڈر اور گیس بکھاری جو کٹ کرے گا سپلی اور آفتر دائت وائرلیس لی سیگنل سینڈ کرے گا توازد ریسیوی سائیڈ پہ لگا ہے جو بلنک ہو جائے گا سٹارٹ ہو جائے گا بلنک کرنا اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو کھڑکی بھائی اپن کرنی ہے جو یہ ریسیوی سائیڈ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ایکچویٹر ایکچویٹر ہم موٹر کو کیا تھے ان انجنیرنگ اور پھر کھڑکی اپن ہو جائے گی تیل دن کھڑکی تب تک پن رہی کی جب تک نہ لیگ اپن اور ک케ڑکی تک تک ناج پڑکی اور کھڑکی جو کو جائے گی جب تک نہ پر کھڑک رہے گی اور آفتر دن یا ریسیو پڑکی ان کے ساتھ اپن کئے دی реш� پر 급 پڑکی سو سو تھا مثال بٹن کے لیے پیج Elliott seminar皆 زیچہrebijk ورز sстьQue ڑک ڈانے وڈانے � advanced جائے گراند لوگوں نے شکایت کی ہیں کہ کالونی میں رابطہ سڑک کی خستحالی کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کالونی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ انتظامی نے علاقے میں دیگر رابطہ سڑکوں پر میکڈم بچھایا تا مذکورہ کالونی کی رابطہ سڑک کو نظر انداز کیا گیا جس کے وجہ سے انہیں مشکلات پیش جا رہے ہیں انہوں نے انتظامی سے اپیل کی ہیں کہ کالونی میں رابطہ سڑک پر میکڈم بچھایا جائے تاکہ عوام کو راحت مل سکے اور ہم یہاں یہ خان کالنی لیف لین ہے تو ہم یہاں اس وقت جمع ہوئے ہیں آپ کے سامنے تو اس لین کا میکڈیمائزیشن ہوا نہیں ہے پچھلے کہیں سالوں سے تقریباً دس سال سے میکڈیمائزیشن نہیں ہوا ہے تو یہاں دو تی لینے ہیں اس خان کالنی کی لیکن ان کے تو پچھلے سال میکڈیمائزیشن ہو گئی یہی ایک لین ہے جس کو چھوڑا گیا تو ہم دربتر پھر رہے ہیں ہر دفتر میں جا رہے ہیں چیف ہینڈر کے پاس گئے ہیں ایسی کے پاس بھی گئے ہیں ایسی کے پاس بھی گئے ہیں کمیشنر مونسپلٹی کے پاس بھی گئے ہیں اور بھی بہت سے لوگوں کے پاس گئے ہیں اسی کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اکتام پر زیر ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازمانگاہ اور کچھ ایک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ